اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہی اس ٹوٹوریل ویڈیو میں ہم فلاور بنانا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلیے آج ہی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ویورز فلاور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا فلاور میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے ہم چینل بنائیں گے ہم تین چینل سے شروع کریں گے تین چینل بنائیں گے ون ٹو ٹری تین چینل بنانے کے بعد ہم نے اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کر کے سرکل بنا لینے ہیں یہ ہم نے سلپ سٹچ سے جوائن کر لیا ہے اب ہم سکس سنگل کروشیاں بنائیں گے اسی سرکل کے اندر ہم سکس سنگل کروشیاں بنائیں گے Давай ہم سکسس ہم 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 سکسسے ہم اب ہم سلپ سٹچ سے اس کو جوائن کریں گے چار چین بنائیں گے ایک دو تین چار چار چین بنانے کے بعد ہم اسی جگہ جہاں ہم نے چار چین بنائے تھے اسی جگہ پہ ہم ٹرپل کروشیاں بنائیں گے اسی جگہ ہم پانچ ٹرپل کروشیاں بنائیں گے ایک میں نے بنا لیا ہے ون ٹو ٹری ٹرپل کروشیاں بنانے کے بعد نیڈل کی اوپر چھے لوپس ہو جائیں گی ایک دو تین چار پانچ چھے اب ہم ایک لوپ لیں گے اور اس لوپ کو ہم ان چھے لوپس میں سے گزار دیں گے اس طرح اس طرح اب ہم چار چین بنائیں گے ایک دو تین چار چین بنانے کے بعد ہم جس جگہ ہم نے یہ ٹرپل کروشیاں بنائے تھے اسی جگہ ہم سلپ سٹچ سے اس کو جوائن کر دیں گے اس طرح یہ فلاور کا پہلا جو پیٹل ہے وہ پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا میں آپ کو یہ ٹو کلر والا فلاور بنانا سکھا رہی ہوں تو اب ہم کلر چینج کریں گے اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے دوبارہ نیڈل کو اس جگہ ڈالیں گے اور جو نیکس جو ہم نے سنگل کوشیاں بنائے تھا اس کے اندر ہم نیڈل ڈال کے یہاں سے نیکسٹ کلر یوز کریں گے اس کو اس طرح کریں گے اس کو سلپ سٹچ کر کے اب ہم جو نیا کلر ہم شروع کریں اس سے چار چینج بنائیں گے چار چینج بنانے کے بعد ہم اسی جگہ پہ پانچ ٹیبل کروشیاں بنائیں گے چینج بنانے کے پاس چینج بنانے کے پاس چینج بنانے کے پاس فور فائف یہ دیکھیں چھے لوپ ہو گئے ہیں اب ہم ایک لوپ لیں گے اس کو ان سب میں سے گزار دیں گے چار چین بنائیں گے ایک دو تین چار اس کو ہم اسی جگہ جہاں ہم نے ٹربل کروشیا بنائے تھے وہاں پر سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے سیکنڈ پیٹن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی پیٹن کو فالو کرتے ہوئے ہم باقی کے پتیاں بھی بنا دیں گے چار چین بنائیں گے کلر چینج کریں گے جہاں سے ہم نے پنک کلر کو چھوڑا تھا وہاں سے ہم دوبارہ اسی کلر کو ہی شروع کر دیں گے اس طرح سلپ سٹچ میں نیڈل ڈال کے یہاں پر اس طرح سے ہم نے پنک کلر شروع کر دیا ہے چار چین بنائیں گے ایک دو تین چار پھر سے پانچ ٹربل کوشیاں بنائیں گے اسی جگہ پہ بنائیں گے جہاں پر ہم نے چار چین بنائے تھے چین بنائیں گے چین بنائیں گے چین بنائیں گے چین مandy ایک لوپ لیں گے اور اس کو ان چھے لوپ میں سے گزار دیں گے پھر چار چین منائیں گے ایک دو تین چار سلپ سٹچ سے اس کو جوائن کریں گے تھرڈ پیٹل بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر سے ہم گری کلرٹ لیں گے کلر کو چینج کریں گے چار چین بنائیں گے اب ہم پانچ ٹریبل کروشیہ بنائیں گے ہر پیٹل کے لئے آپ نے اسی طرح یہی پیٹن فالو کرتے جانا ہے اس کو ہلتی سے میں نظر لیا لیدر اپنے اس جگہ پہ کرنا ہے جان سے آپ نے چار چین منائے تو اسی جگہ پہ آپ نے ٹرپل کروشیہ بنانیں دو ٹپل کروشی ہو گئے ایک تین تین ٹپل کروشی چار چار ٹپل کروشی اور یہ پانچ یہ دیکھ سکتے ہیں سکس لوپس ہو گئے ہیں اب ہم ان سے ایک لوپ لے ان سب میں سے گزاریں گے پھر چار چین بنائیں گے چار ہو گئی چین اب ہم اس کو سلپ سٹچ سے جوائن کریں گے اس طرح ہمارا فورٹ پیٹل بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم پھر سے پنک کلر لیں گے اگر آپ ایک ہی کلر سے بنا رہے ہیں تو پھر آپ بار بار اس کو کلر چینج نہ کریں اسی پیٹرن کو فالو کریں لیکن کلر چینج نہ کریں اسی پیٹرن سے بنائیں گے آپ ایک چپل کروشی ہو گیا دو تین چار پانچ 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 چپل کروشیہ پورے ہو گئے ہیں ایک لوپ لیں گے اور اس کو ان سب لوپ میں سے گزار دیں گے پھر چار چین منائیں گے ایک دو تین چار اور اس کو سلپ سٹچ سے یہاں پر جوائن کر دیں گے پھر سے کلر چینج کریں گے گری کلر یوز کریں گے چار چینج بنائیں گے ایک دو تین چار چار چینج منانے کے بعد پانچ ٹپل کروشیہ بنائیں گے اسی جگہ پہ ایک دو دو تین چار چینج منانے کے بعد پانچ چینج منانے کے بعد پانچ چھے لپس ہو گئی ہیں اب ہم ایک اور لپ لیں گے اور ان سب میں سے اس کو گزار دیں گے چار چینج منائیں گے ایک دو تین چار سلپ سٹچ سے اس کو جوائن کر دیں گے چینج جوائیں گے ہوگا تو responders اس کا ہم لگا کاٹ دیئے یہ ہمارا فلاور کمپلیٹ ہو چکے یہ جو آپ داگے دیکھ رہے ہیں ان کو میں بعد میں نیڈل کے ساتھ نیڈل میں ڈال کے یہاں پہ سٹچز لگا دوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فلاور بن گئے ان فلاور کے ساتھ بھی میں نے اس لئے اتنا تریڈ چھوڑا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو کئی پر جوائن کرنا چاہوں کسی چیز کے ساتھ جوڑوں گی تو یہی تریڈ یوز کر کے میں اس کو اس چیز کے ساتھ جوائن کر دوں گی یہ اچھا لگے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کلر کا فلاور ہے اور گری اینڈ پنک کے ساتھ یہ والا فلاور ہر طرح کے فلاور آپ اپنی پسند کے کلر کے بنا کر آپ لگا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں